ہم فقیروں کو اور پیشاور گدھا گھروں کو لوگ کہتے ہیں کہ کس بیوقوف لوگ ہیں یا مانگتے ہیں بیوقوف تو وہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ اس کام میں کتنی آمدانی ہیں کتنی انکم ہیں اب دیکھیں میری بیوی ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ ابھی بیوٹی پارلر گئی ہے ہاں ابھی دیکھیں کام کام ٹائم ختم ہو گیا بیوٹی پارلر میں ہی جا کر نا دوتی ہے اس کے بعد روزنہ بیوٹی پارلر اس لیے جاتی ہے کہ وہ پھر شام کو اپنی بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑی بیگمات کے ساتھ وہاں بیٹھ کر بڑے فخر سے اپنے کارنامے سناتی رہتی ہے اب میری بیگم ایک انجیو کی سربراہ بھی ہے خواتین کی انجیو ہے ان کی سربراہ بھی ہے اور بھائی آپ زیادہ اچھلے احمد میں بھی اے پی جیئے کا صدر ہوں بھائی یہ اصل میں پورے ملک میں ہمارے ملک کیے وہ ہے کہ پورے ملک کیے جو لوگ ہیں پورے ملک جن کے پاس مال ہے اور تو اس کی اس ملک میں دھمال ہے اب دیکھیں میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں تو کچھ نکال بابا جیپ سے اللہ کے نام پہ دے دے بابا اے پی جیئے کا مطلب ہے اول پاکستان گداغر ایسوسییشن یہ میں اس کا صدر ہوں اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں یہ لوگ جو ہیں وہ ہم پہ انزم لگاتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں اللہ بھائی کون نہیں مانگتا اب دیکھو کوئی شخص پسٹول دکھا کر آپ سے سارا مان مانگ لیتا ہے آپ کا موبائل آپ کے پرس خالی کر دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی شخص پرچی دکھا کر پرچی کے نام پر مانگتا ہے کوئی رشوت کے نام پہ مانگتا ہے تو بھائی یہاں تو ہر طرح کے لوگ مانگ لے بھی لگے ہوئے ہیں کوئی کیا کس طرح مانگتا ہے کوئی کیا کس طرح مانگتا ہے ہم اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں دے دے اللہ کے نام پہ بابا تیرے بچے جیئے تیرے بچے جیئے تیری جوڑی سلامت رہے بس لوگ ہماری اپنے آپ کی سلامتی کے لیے جیب سے پیسے نکال دکار کر ہمیں دیتے جاتے ہیں